لا قول ولا قوة الا باللہ علی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و آلہی و عطرته تیبین التواہرین الماسومین المظلومین المکرمین سیمالا بقیت اللہ فی الارزین و حجتہی علی العالمین و لانت اللہی علی اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحقیم فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختانا ربنا لا تحمل علینا اسراً کما حملتو وللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وافعنا واغفر لنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین اللہ کی رسول کی وہ دعا جو شبِ مراج فوراً قبول ہو گئی اور رسول کی تو ہر دعا قبول ہوتی اور ایک ایسی دعا ہے جس کا تعلق فسٹ ہجرہ کے مسلمان سے کم ہے اور ٹوینٹیز فسٹ سینچری کے ویس میں رہنے والے مومنین سے زیادہ مگر رسولِ خدا کی اس دعا کی ڈیٹیل تو ہم بعد میں بتائیں گے یقین رکھئے انشاءاللہ کل جو آپ نے ایک دعا مانگی ہوگی وہ بھی اب قبول ہو جائے گی اور وہ یہ ہے کہ اللہ مولانا کو ایسی آنکھیں دے کہ وہ گھڑی دیکھ سکیں کہ ایک گھنٹے کی مجلس ہے کہ ساہ بے سٹھ منٹ کی مجلس ہے کہ سیوینٹی منٹ کی یقینا آئی ڈو سنسیرلی اپولوجائز فور یسٹر ڈیز مسٹیک کیونکہ ایک دن کے گیپ کے بعد مجلس ہوئی تھی اور بہت ساری باتیں مجھے جو پہلے سے میری پلاننگ میں تھی کہ گیارہ دن کی مجلس میں انکلوڈنگ سیارت مجھے بیان کرنا ہے تو اس میں سے کوئی اہم پوائنٹ مس نہ ہو جائے اس لئے تھوڑا سا میں نے آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا انشاءاللہ آج اور ریمیننگ مجالس میں میں اس بات کا خیال رکھوں گا اگرچہ میرے لیے بھی بہت سرپرائزنگ ہے کہ ایسا کوئی کومنٹ یا پروٹیس مشتق نہیں پہنچا جو پانچ منٹ اگر میں مجلس زیادہ پڑتا تھا اس سے پہلے پاس میں جب اس طرح سے لوگ آکے ٹھونٹنگ کیا کرتے تھے کل ٹوینٹی منٹ کی مجلس ایکسٹرا ہو گئی بہرحال اب میں اس میں زیادہ ٹائم لگا کر آج کی مجلس کو لندھی نہیں کرنا چاہتا ہوں رسولِ خدا محراج جرنی ٹو ہیون جرنی ٹو سکائی اس میں جو دعا مانگتے ہیں اس کی ڈیٹیل آدھی کھلا چکی ہے آدھی آ جائے گا لیکن ابھی سے میں بتا دوں کہ آج کی مجلس کا میرا پہلا پوائنٹ وہ انکمپلیٹ آدھا آ جائے گا آدھا شب جمعہ کل آنے والی رات شب جمعہ اور آج کی مجلس کا جو لاس پوائنٹ وہ بھی ہاف آ جائے گا اور ہاف یک کل آئے گا پہلا اور لاس پوائنٹ پہلا پوائنٹ یہ کہ میراج کی رات رسول اللہ نے جس انداز سے سیونتھ ہیون یا ساتھویں آسمان پر پہنچ کر ایکٹ کیا یا ری ایکٹ کیا اس میں سے دو چیزیں ہماری ڈیلی نماز کا پارٹ بنائی گئیں بہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب اس لائن کو کروس کر رہے ہیں کہ آدم سے لے کے قیامت تک سیونتھ ہیون یا ساتھویں آسمان پر جو ایک لائن رو کی گئی آج تک اس لائن کو کروس کرنے کی پرمیشن اللہ نے کسی کو نہیں دی یہ اونلی پرسنلیٹی رسول اللہ کی تھی ایون جبرائیل جیسا فرشتہ جو ماسٹر آف انجلز ہے سید الملائکہ اسے بھی یہ پرمیشن نہیں یہ اب رسول اللہ نے وہ لائن کروس کی تو اب اس کے بعد رسول کے سامنے اجا ایک عربی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ایکچول انگلیش کیا ہوگی اپنے گیس سے میں اس کا ایک ٹرانسٹیشن کروں گا اگر غلط ہو تو بعد میں ریکٹریفائی کر دی جائے گا جب پیغمبر نے وہ لائن کروس کی جہاں پر بیری کا ایک درخ لگا تھا ایک سائن پوست کے طور پر یہاں سے آگے نہ بڑھنا اے فرشتہ تمہیں بھی پرمیشن نہیں جب رسول آگے بڑھے تو وہاں ہجاب تھے کرٹنز اب یہ فیزیکل کرٹن تھے کہ یہ سپیڈیچول کرٹن تھے اس بحث کو چھوڑی اب جب رسول آگے بڑھے تو پہلا کرٹن ہٹا پھر دوسرا کرٹن ہٹا پھر تیسرا سات کرٹن تھے اور ہر مرتبہ جب ایک کرٹن یا ایک ہجاب ہٹتا تھا تو اللہ کے رسول بہاوازِ بلند تکبیر کہتے تھے کہ اللہ ہو اکبر دوسرا پردہ ہٹا دوسرا ہجاب ہٹا سیکنڈ کرٹن کو ریموف کیا گیا پیغمبر نے کہا سیکنڈ ٹائم اللہ ہو اکبر سات کرٹن تھے ہر کرٹن کے ہٹنے پہ رسول اللہ نے ایک بار اللہ ہو اکبر کہا جو لاسٹ این فائنل سیکنڈ کرٹن تھا جب وہ ہٹا تو رسول اللہ وہاں پہنچ گئے کہ جہاں سوائے اللہ کے اور رسول اللہ کے کوئی نہ تھا اور یہی وجہ کہ بگننگ آف نماز میں مستحب ہے اور ہائیلی ریکمینڈڈ مستحب ہے کہ آپ ایک مرتبہ نہیں سات مرتبہ اللہ ہو اکبر کہیں سیونت تکبیر یہ ہمارے یہاں ایک ڈائنگ سنت سنت ہے بہت اہم سنت ہے ہائیلی ریکمینڈڈ سنت ہے کہ نیت کے بعد اور علم کا سورہ پڑھنے سے پہلے انسان اپنی نماز سات تکبیروں سے شروع کرے لاسٹ این فائنل تکبیر تو واجب ہے اور واجبیں رکنی ہیں مگر اس سے پہلے مستحب یہ ہے کہ چھے تکبیر پڑھی جائے اور اگر اسی طریقے سے یہ تکبیر پڑھیں جیسے رسول اللہ نے پڑھی تھی تو کیا کہنا یعنی رسول ہر دو تکبیر کے بعد ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل میں آج نہیں جا رہا ہوں کیونکہ میرا ٹاپک میراج ہے لیکن میراج کی رات جہاں پہ رسول خدا اینڈ میں پہنچے اور جو پیک ہے اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا تو اس کے بعد سات اللہ اکبر کہے رسول نے اور وہیں سے وہیں سے یہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ نماز کا فارمیشن یہ نماز کب بنی یہ نماز کہاں بنی یہ نماز کیسے بنی یہ میراج کی رات میں یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں تو سات اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز اسٹارٹ کرو علم کا سورہ پڑھو یہ پیغمبر کی میراج کی رات کی سنت ہے لیکن لیکن واجبات اس میں نہیں ہیں یہ ہائیلی ریکمینڈڈ عمل ہے اور دوسری چیز رسول خدا کی یہ دعا جو ساتوہ کرٹن جب ہٹا اور اب رسول وہاں پہنچ گئے جہاں اللہ ہے اور رسول ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تو وہاں جا کے رسول نے ایک دعا مانگی ربنا لا تواخذنا اس دعا سے ڈیرائیو کر کے معصومین نے ہمیں ایک دعا بتائی اور یہ میرے پہلا آپ سے ایک کوئسچن ہے پھر اس کا ریپلائی اور پھر میں رسول خدا کی دعا کو آگے بڑھاؤں گا اور وہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ایک اور مستحب کام ایسا کہ آل دو وہ مستحب ہے مگر ہائیلی ریکمینڈڈ سنتِ موکدہ اور وہ ہے قنوط اور قنوط کے اندر بیسٹ دعا کیا ایک آڈنگ ٹو آیت اللہ سیستانی ایک آڈنگ ٹو مرہوم آیت اللہ خوش ایک آڈنگ ٹو مرہوم آیت اللہ محسن اللہ کین ایک آڈنگ ٹو مرہوم آیت اللہ برو جردی ایک آڈنگ ٹو مرہوم آیت اللہ ابو الحسن اسفیحانی اس مجمع میں سب سے زیادہ بزرگ آدمی انہوں نے آگا اسفیحانی کی تقلیت کی ہوگی تو میں نے یہ سارا ایک سیکوینس بتا دی کہ قنوط جو دعا کے لیے بیسٹ جگہ اور یہی میں نے کہا تھا کہ فرس پوائنٹ میرا آج انکمپلیٹ آئے گا یہ بات کل کمپلیٹ ہوگی آج صرف اتنی سی بات کہ قنوط کے اندر آپ کو دعا پڑھنا قنوط کا پرپزی اللہ سے دعا مانگنا اور بیسٹ دعا قنوط میں کیا ہے افضل تری پہلی دعا تو وہی ہے لا الہ الا اللہ الحلیم القریم لا الہ الا اللہ العلی العظیم سبحان اللہ ربی سماوات الارضین وربی سبحان اللہ ربی سماوات الارضین وربی الارضین السب وہ تو دعا سب سے بیسٹ مگر اس کے بعد سیکنڈ بیسٹ دعا ان قنوط اللہم اغفر لنا ورحمنا وعفنا وعفو انا یہ بیسٹ دعا ہے ربنا اغفر لی ولی والد ایہ سے زیادہ سواب ربنا آتنا فی الدنیا حسنا سے زیادہ سواب اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن سے زیادہ سواب قنوط کی بات کر رہا ہوں عام زندگی کی نہیں اور یہ جس سیکنڈ دعا جو بیسٹ دعا قنوط کی کہی گئی یعنی کس نے کہا میں نے نہیں معصومین نے اور تمام مراجعے نے اس پر ایک فتوہ دیا یہ دعا بھی آہستہ آہستہ ہمارے یہاں نماز سے ڈیلیٹ ہو رہی تو یہ دو ڈائنگ سننہ ہیں ہمارے یہاں ایک بیکننگ آف نماز میں سیونت اللہ اکبر سات مرتبہ اور ایک قنوط کی بیس دعا لا الہ الا اللہ الحلیم القریم کے بعد اللہم اخفر لنا ورحمنا یہ دوسری والی دعا وہ ہے جو رسول اللہ کی دعا میراج سے ڈیرائیف کی گئی بیغمبر نے جو دعا میراج مانگی تو چونکہ اس کے اندر رسول اپنی امت کے لیے کچھ بینیفٹ مانگ رہے تھے تو اس کا اسٹارٹنگ ہے ربنا لا تو آخذنا ان نسینا اور اختانا لیکن آگے جا کے دعا میں کیا ہے وَقْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَا فُعَنَّا انتا مولانا فَنزُرْنَا الْقَوْمِ الْقَافِرِ اللہمَّ اخفر لنا ورحمنا ان شورٹ میراج کے ریفرنس میں یہ دعا اپنی نماز میں ایک لیس دن کی پانچ نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں ضرور انکلوٹ کریں اور اگر پانچ کی پانچ قنوط میں یہ دعا پڑے تو سب سے زیادہ میکسیمم آپ کو نماز کا ثواب اس دعا سے ملے گا کیونکہ یہ دعا وہ جسے سننے کے فوراں بات اللہ نے اتنی قسرت کے ساتھ پیغمبر پر رحمت برسا کہ پیغمبر فوراں شکر کے سجدے میں گر پڑے یہ بات اب کل آئی گی ابھی تو یہ کہ میراج ٹوینٹی فائف گفت رسول اللہ ہمارے اور آپ کے لیے لے کے واپس آئے مگر ساتھ میں نماز کو بھی لے کے آئے جو بات کل آئی گی ابھی صرف اتنی سی بات کہ جب رسول اللہ یہ میراج کا سفر کر رہے تھے اب جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ذرا سا میرے کل کے ٹاپک سے ہٹ کر رہے لیکن جو آج کی مجلس کا لاس پوائنٹ بنے گا اور وہ ہاف آئے گا اس سے ریلیٹڈ کہ آسمان پر جانے سے پہلے جیسے پلین جو ہے جس وقت ٹیک آف کرتا ہے تو اس سے پہلے ایک ٹیکسی کر رہا اس طرح اس دنیا میں پیغمبر کی سواری کو جسے بوراک کہا گیا ہے لیکن what is the بوراک یہ ایک الگ ٹاپک پیغمبر کو اس دنیا میں پورا ایک سروے کر آیا گیا میراج میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا پیغمبر نے پہلے دنیا کا سروے کیا اس کے بعد پیغمبر نے آخرت کا سروے کیا یعنی جنت بھی گئے یعنی جہنم بھی گئے یعنی برزق میں گناہگاروں کا عذاب بھی دیکھا یعنی سیونت آسمان ون بائی ون کر کے پیغمبر نے چیک کیے یہ نہیں ہے کہ اس پیڈی سواری میں سے سات آسمان ایک دم سے گروس کر لی ایک ایک آسمان پہ رکھتے ہیں اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی انٹرسٹنگ میسج یا انٹرسٹنگ سین نظر آتا میراج میرا اس سال کا ٹاپک نہیں لیکن اس میں ایک بات ارز کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پہلے دنیا کا سروے کی دنیا میں پیغمبر سب سے آخر میں مدینہ تک لائے گئے اور مدینہ سے پھر پیغمبر کی جب سواری وہ سمجھی ایک طرح سے ٹیک آف کر رہی اور جب مدینہ سے ہی سواری چلی اب رسول اللہ آسمان کی جانب جا رہی ہے مکہ سے پیغمبر کا جرنی شروع ہو گیا لیکن ابھی پیغمبر اسی دنیا میں مدینہ منورہ آخر میں پہنچے آخر میس مکہ سے بیت المقدس گئے نجف گئے کوپا گئے کوئی تور پہ گئے بیت اللہم جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے 25 دسمبر قریب آ رہی ہے یہ ساری جگہ دیکھ کے آخر میں مدینہ آئی اور مدینہ سے پیغمبر کی جب سواری براک وہ ایک بار ٹیک آف کر کے آسمان کی جانب جا رہا ہے اب پیغمبر پہلے آسمان کی طرف جا رہا ہے جب یہ پیغمبر کی سواری مدینہ سے تھوڑا سا اونچھی ہو جائے تو پیغمبر نے آواز دی کہ اے میرے حبیب اور رسول اللہ نے آواز دی اے میرے حبیب اور پیغمبر نے جواب دیا اور اس وقت پیغمبر کی سواری مسجد شجرہ کے قریب تھی چنانچہ آج بھی ہم اور آپ آسمان کی جانب جا کے میراج نہیں کر سکتے ہماری اور آپ کی میکسیمم میراج ہے مکہ میں اللہ کے گھر پہنچ کر اللہ سے ملاقات کرو وہ 25 گفت جو رسول اللہ نے ساتھویں آسمان پہ لیے تھے اس سے زیادہ گفت خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے اس دنیا میں لو لیکن لبیق کہاں پہ کہنا ہے وہ کہنا ہے مسجد شجرہ پر کیونکہ پیغمبر کی میراج کا سٹارٹنگ کوئن مسجد شجرہ وہاں سے پیغمبر کی سواری ٹرن کرتی ہے آسمان کی جانب وہاں سے پیغمبر کی سواری جو ہے وہ بلند ہونے لگتی ہے اب پیغمبر نے پیغمبر نے مسجد شجرہ میں سب سے پہلے لبیق اللہمہ لبیق کہا اور ایک جملہ مسجد شجرہ سے ریلیٹڈ بیان کر کے اب آسمان پہ چلتے ہیں اور وہ یہ کہ مسجد شجرہ is the only place in the world جہاں hundred percent confirm اور authentic حدیث کہ پورے چودہ معصومین نے وہاں وزٹ کیا ہے وہاں اسٹے کیا ہے اور وہاں پہ نماز پڑی کیونکہ ہر امامیں معصوم بارہ امام اور پھر دو اور معصوم رسول اللہ اور رسول کی بیٹی ان سب نے حج کیا کوئی امام معصوم ایسا نہیں ہے جس نے حج نہ کیا حتیٰ شہزادی نے بھی حج کیا بلکہ شہزادی کے حج میں ہی تو ایک ٹیکنیکل پرابلم آ گیا تھا کہ شہزادی حج پر گئی ہے اور حج میں جو ایک سیکریفائس کیا جاتا ہے قربانی اس کے پیسے نہیں ہیں تو جو ایک مسئلہ آ گیا کہ آدمی اس کے بدلے میں دس روزے رکھے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں آپ کی دعا قبول ہوئی ہے انشاءاللہ کہ آج مجھے ٹائم میں بات مکمل کرنا تو اب شہزادی نے بھی حج کیا دنیا میں وہ کونسی جگہ جہاں فیزیکل وجود کے ساتھ پورے چودہ معصوم وہاں گئے ہوں انٹر ہوئے ہوں اسٹیک کیا ہو اور وہاں پہ نماز پڑی حج اور عمرے کا سٹارٹ نماز سے ہوتا ہے کہ یہ بھی ہائیلی ریکمینڈڈ عمل تو یہ مسجد شہجرہ اس پوری دنیا میں اونلی پلیس ہے جب حاجی لوگ جاتے ہیں نا تو انہیں نورملی بتائے جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ جہاں رسول اللہ نے اپنا حرام باندھا امام حسین کربلا جانے سے پہلے مکہ گئے تھے یہاں سے حرام باندھا نہیں اونلی رسول اللہ اور اونلی امام حسین نہیں پورے چودہ معصوم انکلوڈنگ شہزادی فاطمہ مسجد شہجرہ میں یہ گئے یہ انٹر ہوئے وہاں اسٹے کیا وہاں نماز پڑی پھر یہ ٹوارز مکہ جاتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی میراج مکہ مگر رسول اللہ کی میراج مسجد شہجرہ تھی اور جب پیغمبر مسجد شہجرہ سے میراج مسجد شہجرہ تھی یعنی وہاں سے پیغمبر کی سواری آسمان کی جانب گئی تھی اب سنیے وہ جملہ جو آج انکمپلیٹ ہے کل کمپلیٹ ہوگا اب یہ سواری اس کا ایلٹیوڈ ہائی ہو رہا اب یہ سواری ٹوارز آسمان جا رہی ہے دنیا کی آخری چیز جو رسول نے دیکھی مسجد شہجرہ سے پیغمبر کی سواری کا ڈائریکشن چینج ہوا ابھی ایس ویس میں جا رہی تھی ابھی ہوریزنٹل پیغمبر کا ٹیویل تھا اب یہ جا رہی ہے مثلا ساؤس سے نورٹ زمین سے آسمان تو پہلی جگہ جہاں سے سواری اٹھی مسجد شہجرہ جو لوگ حج اور عمرہ نہیں کر سکے میری معافی شاید وہ میری بات سمجھ نہ پائیں ہوں مدینہ سے سکس مائل کے فاصلے پر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد شہجرہ اور جو آدمی مدینہ سے مکہ جاتا وہاں پہ رکھ کر اسے احرام کی نیت کرنا ہے تلبیہ پڑنا ہے اچھا وہاں سے پیغمبر کی سواری چلے اور لاست سین جو اس دنیا کا پیغمبر نے دیکھا اور وہ ہے قم شہر اس وقت قم نام کا دنیا میں کوئی شہر نہ تھا رسول اللہ کو قم کی زمین دکھائی گئی اور کہا گیا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں سے ساری دنیا میں آخری زمانے میں اسلام پہنچے گا اور اس کی ڈیٹیل کل آئے گی کل شب جمعہ کل امام زمانہ کو یاد کرنے کی رات ہے اور میرے ٹاپک میں بھی امام کا ذکر آ رہا میں ٹاپک سے ہٹ کے بات نہیں کروں گا لیکن جیسا میں نے کہا یہ آج کی تقریر کے اینڈ میں آدھی بات آئے گی اور کل یہ بات کمپلیٹ ہوگی اب پیغمبر مسجد شجرہ پر رکھے لبیک اللہ امہ لبیک کہا اور آسمان کی جانب چلے اور پہنچ گئے وہاں پہ جو کل میں بتا چکا ہوں آج میں نے ریپیٹ کیا وہ لاس لائن جس کو کروس کرنے کی پرمیشن کسی کو نہیں جبرائیل کو بھی آرڈر ہے کہ آگے بڑھو گے تو جل جاؤ گے وہاں سے رسول آگے بڑھے وہاں کرٹن پڑھے ایسا بھی نہیں ہے کہ اس لائن پر کھڑا ہو کے جبرائیل یہ دیکھے کہ آگے کیا نہیں کرٹن ہجاب ہیں ساتھ کرٹن ہیں پیغمبر آخری کرٹن کو کروس کر کے پہنچے اور ایک بار ہاتھ اٹھا کے ربنا لا تواخذنا ان نسینا اور اختانا کی دعا کی جس میں خاص طور پر یہ جملہ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا عِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِيْنَا خدا بندہ اب یہ ورڈنگ میری ٹائم کم ہے تو ہو سکتا ہے کہ ذرا سا میں ریسپیکٹ نہ رکھ پاؤں کہ خدا بندہ میری امت کو وہ شریعت دینا جو بہت ہی ایسی شریعت ہو ایسی شریعت نہ دینا جو تُو نے موسیٰ کو دی ہے یا عیسیٰ کو دی ہے یا نوح کو دی ہے بیغمبر کی دعا میں ایک ایک جملہ بہت اہم ہے لیکن خاص یہ جملہ چنانکہ جیسے ہی رسول کی دعا مکمل ہوئی اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اب ویسے آپ کی معلومات کے لیے یہ جو سورہ بقرہ کی لاست آیت اگر کسی کے گھر میں پریشانیاں اور مصیبتیں بہت آتی ہیں دیکھیں ایک تو ہوتا ہے ہر آدمی کا کوئی ایک پرابلم روزی کا پرابلم ہے اس کی الگ دعا ہے بیماری کا پرابلم ہے اس کی الگ دعا بچے جو ہیں وہ سیدھے راستے سے ہٹ رہے ہیں اس سرات مستقیم پہ نہیں چل رہا ہے اس کی الگ دعا دشمن بہت پریشان کر رہا ہے اس کی الگ دعا شوہر بی بی کے درمیان کوئی فیملی پرابلم ہے اس کی الگ دعا اور ایک ہے اوہرال ایسا گھر ہے مومن کا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ریزن کہ ابھی میں ایک پرابلم کو سولو نہیں کرتا ہوں دوسرا پرابلم آ جاتا ہے بیماریاں بھی ہیں روزی کا مسئلہ بھی آتا ہے شوہر بی بی کے پرابلم بھی ہوتے ہیں اولاد بھی اپنے پیرنٹس کو اوبے نہیں کرتی یہ والی دعا ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ حاجت کی نیت سے پڑھنا دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ قرآن کی آیت کس نیت سے پڑھنا ہے تلاوت کی نیت سے پڑھیں اس کا الگ بینیفیٹ ملے گا اور حاجت کی نیت سے پڑھیں تو الگ بینیفیٹ ملے گا تو یہ دعا جو ہے اوورال جتنے پرابلم ہیں یہ کوئی سنگل آؤٹ نہیں کر رہے بہت سارے پرابلم ہیں اس کا بیس سالوشن یہ دعا کیونکہ پیغمبر دعا میں اللہ سے کہا یہی تھا کہ یا اے اللہ اللہم میری امت کے لیے قیامت شریعت کو آسان کر دے ان کے لیے شریعت کے مسئلے میں کوئی ڈیفگلٹی نہ ہو تو ہر ڈیفیکل پرابلم کو دور کرنے کے لیے یہ دعا ہے البتہ ایک پرابلم مجھے پیش آ رہا تو میں اپنی مجلس روک دیتا ہوں کہ اب ہال بھر چکا ہے اور اب جو لوگ آ رہے ہیں انہیں مجمع کو کراس کر کے جانا پڑ رہا ان کی بات بھی صحیح ہے کہ باہر ویدر ایسا نہیں ہے کہ کھڑے اور میں بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوں تو آپ حضرات کو معلوم ہیں میرا ڈسٹربنس جو ہے نا وہ آج آپ کی تقریر نائنٹی منٹ کی ہو جائے گی اگر آپ نے مجھے ڈسٹرب کیا اس لیے جہاں جہاں پہ کوئی ایمٹی جگہ ہے یا گیپ ہیں آپ لوگ خود اسے بھر دیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو میری توجہ نہ آٹے تقریر ٹائم پہ پوری ہو اور باقی لوگ اس دوران دروت کا سواب حاصل کر لیں تو پیغمبر نے یہ دعا کر کے اللہ سے اپنی امت کا ایک پرابلم سال میں نہیں کرائے کہا پوری شریعت کو ہیزی بنانا یعنی میں اپنی اپنی رینگویج میں ایک بات یہ کروں شریعت آپ اسلامی کلاہ اٹھائیں وضوح اور نجاسات سے لے کے آخری چیپٹر انہیریٹنس تب پوری شریعت کو ہیزی کرانا پیغمبر کی یہ دعا کسی ایک خاص چیز کے لیے نہیں تھی کہ خداوندہ میری امت کے لیے نماز کو ہیزی کر دے یا خداوندہ میری امت کے لیے مثلا روزی کو ہیزی کر دے پوری شریعت تو اسی لیے اگر آپ کی زندگی میں پورے مسئل پرابلم ہی پرابلم کوئی ایک نہیں بہت سارے بہترین یہ دعا ہے اس کے اوپر آپ عمل کیجئے مگر قرآن کی آیت کے ساتھ حاجت کی نیت بھی کیجئے گا اب آئیے واپس اصل مسئلہ پرغمبر نے یہ دعا مانگی اور اللہ نے اس دعا کی نتیجے میں ٹوینٹی فائیف گفت تو رسول اللہ کو اسی وقت دے دی وہ گفت لے کے رسول خدا پھر واپس ہماری اور آپ کی طرف آئے اب بہت جلدی جلدی اس کا بیان کیونکہ میرا ٹوپک اس حدیث کی وجہ سے ذرا سہ رک گیا اصل ٹوپک تو کرنٹ ایشوز ہیں جو ڈائرینٹ اس حدیث کے اندر کرنٹ ایشو کی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کا ریزلٹ کرنٹ ایشو نکلیں گے تو یلدی سے حدیث کو پورا کروں اب ہر چیز کو آج میں ایکسپلین نہیں کروں گا نو باتیں تو کل آ چکی ہیں اور یہی وہ حدیث ہے جو میراج کی رات پیغمبر کو ٹوینٹی فائی گفت میں دے مگر رسول اللہ نے پھر بعد میں بھی اس کے کچھ کچھ باتیں الگ الگ انداز سے بتائیں مثلا جو عیلت لی الارض و مسجد و تہورہ اللہ نے میرے لی لی مانے خاص میرے لی پوری زمین کو سجدے کی جگہ بنایا اور تہورہ اور اللہ نے میرے لیے زمین کو طہارت کی جگہ بنایا آپ تہمم کر سکتے ہیں تہمم کر کے آدمی اتنا ہی پاک ہوتا ہے جتنا غسل کر کے پاک ہوتا ہے یہ موسیٰ اور عیسیٰ کی امت کے لیے نہیں تھا یا پیغمبر کی ہے قور حدیث اللہ نے میری امت سے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت میں کوئی جواب نہیں ہے کہ پھر کیا ہوا مگر پیغمبر کی محتبر ترین حدیثیں جو عیلت لی میرے لیے زمین کو سجدے کی جگہ بنایا اللہ نے میری امت سے اٹھا لیا نو باتوں کو جن میں تین وعیب آتے تھیں جو کل آگئے تو وہ علق سے حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں الخطا والنسیان بھول کے عالم کا گناہ ماف کر دیا اور بائی مسٹیک غلطی ماف کر دی تو اس میراج کی رات کو جو ٹوینٹی فائم توفے ملے ٹائم ٹو ٹائم رسول اللہ اس کو ریپیٹ کرتے رہے تھے اور بار بار کہتے رہے تھے کہ اسپیشل گفت میرے لیے اور میری وجہ سے میری امت کے لیے اب وہاں کیا گفت اسلام دو عبادتیں بہت اہم ایک ہے نماز اور ایک ہے زکاة مگر زکاة کے ساتھ قربانی زکاة مال کی قربانی ہے اور اسلام مال کے ساتھ جان کی قربانی بھی چاہتا لیکن نارمل سرکمسٹانسز میں نہیں نارمل سرکمسٹانسز میں خالی ہمیں پریپیٹ کرتا جان کی قربانی کے لیے کیسے پریپیٹ کرتا ہے عقیقے میں جانور زبا کرو حج میں جانور زبا کرو ہر سال بقرعید حج العید کے موقعے پہ جانور زبا کرو مگر یہ ہمیں ٹریننگ دے رہا کہ آج جانور زبا کرو کل ضرورت پڑے تو اپنی اولاد کو قربان کر دو تو یہ نماز اور زکاة اور زکاة میں پیسہ دیا جاتا لیکن اس کے ساتھ فیزیکل قربانی تو اب آئیے پچیس گف کچھ اس میں لینینسی نماز میں آئی کچھ زکاة میں آئی کچھ قربانی میں آئی اور نماز کی پریپریشن ہے اپنی باڈی اور کپڑے کو پاک کرنا یہ چھوٹی سی تمہیز ذرا سی رائی ہو گئی آئیے میں عدیث پوری کروں پیغمبر نے فرمایا کہ ادھر میں نے ربنا لا تواخذنا ان نسینا اور اختانا کی دعا مانگی فانسرنا علا القوم القافرین پہ پہنچا اور اللہ نے فوراً یہ پچیس گف مجھے دیئے نمبر ایک یہ اعلان کر دیا کہ اس سے پہلے کہ امت کے لئے طہارت خانی پانی سے ہو سکتی تھی آئے حبیب اب تیرا امت کی مٹی کے ذریعے بھی طہارت حاصل کر سکتا چاہے اس سے مراد وہ لس جو ہے نا کہ پانی اور زمین یعنی ارد اور چاہے اس سے مراد آپ تیمم لے لیں تیمم بہت بڑا گفت ہے اللہ کا ہیمنٹی کے لئے اور دوسری بات کہ اللہ نے میری امت کو یہ سہولت دے دی کہ اگر کپڑا نجیس ہو جائے تو ضرورت نہیں ہے کپڑے کو کاتنے کی کل بات آ چکی ہے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا اللہ نے میری امت کے لئے تیسری فیسیلیٹی یہ دی ہے کہ پچاس نمازیں پڑھنا واجب نہیں ہے خالی پانچ پڑھو اور ریوارڈ اور سواب تمہیں پورے پچاس کا ملے گا سواب میں کوئی کم ہی نہیں ہوگی نمبر چار نمبر چار چوتھی فیسیلیٹی یہ دی ہے کہ نماز دنیا میں ہر جگہ پڑھ سکتے ہو کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ پانچ نمازوں میں بھی اگر یہ رسٹکشن آ جائے کہ صرف مسجد میں پڑھنا ہے تو لائف کتنی مشکل ہو جاتی پیغمبر کو بیراج کی رات یہ گفٹ ملا اور پھر پانچمیں چیز زکاة نماز کی طرح سے زکاة بھی ٹین ٹائمز کم کر دی گئی نماز پچاس تھی کہاں پہ ابراہیم میں موسیٰ میں عیسیٰ میں نوح میں میں کسی نبی کی محض اللہ توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں ٹائم بچانے کے لیے اس طرح نام لے رہا ہوں پچاس نمازیں تھی ٹین ٹائمز کر کے کم کر کے پانچ کر دی زکاة پہلے ٹوینٹی فائی پرسن تھا اب ٹو این ای آف پرسن زکاة ہو گئی اور سواب وہی ملے گا اور بینیفٹ وہی ملے گا ایک بات یاد رکھئے گا کہ نماز اور زکاة خالی اس کا سواب نہیں ہے اس کے بینیفٹ بھی مثلا نماز کا ایک بینیفٹ تو قرآن میں آگئے ومن آرزان ذکری فائنن لہو معی شتن زنکا جو میرے ذکر یعنی نماز کو چھوڑ دے گا اس کے لیے روزی تنگ کر دی جائیے آج ہر طرف کریڈٹ کرنچ کریڈٹ کرنچ کسی کا جوگ چھوٹ رہا ہے کسی کا بزنس پھیل ہو رہا ہے کوئی مورگیج ازا نہیں کر پا رہا ہے ہر آدمی پریشان اس میں یہ بھی دیکھنا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی فالٹ یا مسٹیک ہماری جانب سے ہو رہا one of the reason اللہ کا وعدہ روزی ہر ایک کو ملتی مگر پھر جب روزی تنگ ہوتی ہے تو اس کا reason بھی ایک reason اللہ نے بتایا اسی طرح زکاة زکاة کے کتنے بینیفیٹ روایتوں میں آئے مگچوں کے آج میرے پاس ان چیزوں کی ڈیٹیل کا ٹائم نہیں اور یہ میرا اصل ٹاپک بھی نہیں پانچویں چیز زکاة ٹین ٹائمز کم کر دی گئی ہے اور اس کے بعد بھی سواب وہی ملے گا اور بینیفیٹ بھی وہی ملیں گے اب زکاة ایک بارٹ فطرہ ہے اور ایک بارٹ خمس چھٹی چیز پہلے قربانی کرنا جس کے لئے لازم